جنس رو کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں سی آئی اے بھی کرتی ہے ہر انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے آپ دیکھیں ان کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ کس طرح دیئر ٹریکنگ پیپل دوزو ہابین انوالڈ ان ون وی اور دی ایدر ان کشمیر کے جو جہاد میں انوالڈ تھے وہ ان کو چن چن کے پورے پاکستان سے مارتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دیئر میمبرز اور ایکس میمبرز آف لشکر اطائبہ یا حضب المجاہدین قابل تشویش بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے اور میں نے اس طرح سے یہ الفاظ کم استعمال کی ہیں تو بولیں کیا ہے یہ کوئی سیٹ اپ ہے یہ کیا ہے جو میں کہتا ہوں سسٹم یہ کیا ہے اور اتنی تفصیل موجود ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو بیس لوگ مارے ہیں اس ٹوانٹی ٹوانٹی سے کوئی ہے جو مائی کا لال پوچھ سکے کسی سے احران اس بات تو ہوئے کہ خاموشی ہے آلو پیاز زیادہ عزیز ہیں اگر سے ہرے سٹیزنز کو آپ نے ہماری سرزمین پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ نے اسیسنیٹ کیا تو ایک تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک فورن آفس جو ہے ہمارے خاموش کیوں ہے کہ جبکہ یہ سلسلہ دوزار انیس سے جاری ہے اور جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں یہاں سے کیا ہم نے کوئی بات کی دوزار تئیسے لے کے آج تک کیا ہماری طرف سے کوئی بات اٹھائی گئی یا ہم اتنے ڈرے سامنے بیٹھے ہیں اس وقت کے نمسکار دوستو جہین بھارت میں ٹیلیسٹ اٹیک کرنے والے جہادی کو بھارت نے گھر میں گز کر ٹھوکا ایک نیوز سے پورا پاکستان میں خوف The Guardian نے اپنی ریپورٹ میں بھارتی اور پاکستانی خوفی آدھیکاریوں کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے ریپورٹ میں دونوں دیشوں کی خوفی آدھیکاریوں کے ساتھ انٹرویو اور پاکستانی جاج کرتاؤں کی طرف سے شیئر کیے گئے دستویج کا جکر کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی خوفی آجنسی رو نے 2019 پلواما اٹیک کی گھٹنا کے بعد راشتے شرکچہ کے لیے ایک سہاسی دسٹکوڑ اپنایا ہے اور کتھک طور پر ویدیشوں میں اپنے دشمنوں کو خاتمہ کرنے کی کاروائی شروع کی ہے بھارت اب آتنکوادیوں کو اس کی بھاسا میں مطور جواب دے رہا ہے پاکستان میں ایک کے بعد ایک دشمنوں کو خاتمہ کیا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا یہ ریپورٹ دیکھ صدمے میں ہے پاکستانی میڈیا یہاں یہ بول رہا ہے کہ ہماری ایجنسی آئی ایس آئی کدھر ہے بھارت ٹھوک رہا ہے ہم اتنے ڈرے سائے میں کیوں ہیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جاہن ایک بات انتہائی انتہائی قابل تشویش ہے قابل تشویش بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے اور میں نے اس طرح سے یہ الفاظ کم استعمال کی ہیں کہ میں تشویش بھی ہے پریشان کن بھی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس پہ میں کس سے بات کر کے کیا توقع کروں گا میرا خیال تھا کہ شاید آج وزیر خارجہ ہمارے وہ آئیں گے یا وزیر داخلہ آئیں گے ملک میں یا وزارت خارجہ کا تو یہ کام نہیں ہے وہ بھی چلے آجائے ایک بیان آجائے گا علامیہ سا ان کے وہ بھی نہیں ہوا انڈین گورنمنٹ نے پاکستانی سوائل پہ قتل کرنے کی اجازت دی اور یہاں لوگ قتل کیے کم سے کم بیس قتل ہوئے ہیں دوہزار بیس کے بعد سے کینیڈا جو ہے وہ ایکوزیشن ہوئی جب سے اس میں اچھا اب یہ سٹوری کلیم کون کر رہا ہے یہ بھی آپ کمال دیکھیں آپ یہ کلیم کون کر رہا ہے یعنی اس سٹوری کی کوئی بیس ہوگی نا تو سٹوری آگے بیان کرتی ہے کہ جو سیکنڈ پیرا ہے سٹوری کا کہ انٹریویوز with intelligence officials in both countries یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے officer says کہ انڈیا has drawn inspiration from intelligence agencies as israelis mosad and russia's kgb which i am be linked یعنی وہاں سے kgb اور موساد کا طریقہ تھا کہ باہر اور پھر جب یہ جمال خجو کی والا ہوا تو اور ان کو لکھا کے باہر جا کے مارنا چاہیے اب issue یہ ہے سارا کہ اس کے اوپر ہمارا کیا موقف ہے یعنی یہ خبر غلط ہے یہ خبر صحیح ہے یہ خبر تو گارڈین میں چھپی ہے اس خبر کے اوپر کوئی یہاں سے مقالمہ گیا یہاں سے کیا ہم نے کوئی بات کی دوزہ تئیسے لے کے آج تک کیا ہماری طرف سے کوئی بات اٹھائی گئی یا ہم اتنے ڈرے سے بیٹھے ہیں اس وقت کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے تو اس کی یا تو تردید کریں تردید ہی کریں تو بہتر میں خیال ہے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اس کی تردید کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو مطبع ہے کہ ایسے ہی غلط خبر چھاپی ہم لوگ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم نے تو تجارت کرنی ہے حالو پیانا نہیں وہاں سے بھئی یا تردید کریں یا اس کی تصدیق کریں دنیا بھر میں یہ خبر آ رہی اور ڈسکس ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ اچھا پولیسی تمہارے ٹگرز بھی آتا ہے کبھی ٹگر چل گیا یہ چل گیا تو بات ہی نہیں کرتا بھئی غلط ہے تو تردید کریں کہ یہ انڈیا کے اوپر اعزام لگایا گیا ہم اس کی مضامت کرتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انڈیا ایسا کریں اور اگر یہ خبر درست ہے تو پھر بیان دیں پھر کچھ تو بولیں کچھ تو بولیں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی سیٹ اپ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تردید کر تردید تو کریں کہیں گے نہیں بھئی یہ غلط خبر ہے ہمیں اور انڈیا کے لڑوانے کی ساتھ دیش ہے اور یہ جو ہے یہ ٹی ٹی پی بغیر ہے یہ آئی ایس کے لوگی غلط بات ہے بلکل وہ تو ہمارے بھائی بھائی لوگ ایسا ہے یہاں پہ وہ ایسی مارتے پھر رہے ہیں بم پھارتے پھر رہے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں نہیں غلط یا تو یہ کہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے احران اس بات تو ہوں کہ خاموشی ہے آلو پیاز زیادہ عزیز ہیں اگر صحیح اگر غلط ہے تو تردید کریں بھائی بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایکسٹر جیڈیشل کلنگز میں انگوال گئے کوئی بھی پاکستان کی بات نہیں مانتا پاکستان نے بڑا شور ڈالا پاکستان نے بڑا کہا میں بھی اس پر بات کر رہا ہوں کہ انڈین جو ڈیپ سٹیٹ ہے ٹھیک ہے آئی ٹھیک یہ یہ ان کی آپ دیکھیں ان کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ کس طرح they are tracking people those who have been involved in one way or the other ان کشمیر کے جو جہاد میں involved تھے وہ ان کو چن چن کے پورے پاکستان سے مارتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بولتا نہیں جب شور پڑتا ہے میڈیا کا عوام بولتی ہے تھوڑا بہت تو پتہ چلتا ہے ورنہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈین دیپ سٹیٹ ہے اس کے کچھ انڈویجوالز ان والو ہیں ایک وائیڈر سٹریٹیجی ہے کہ دہشتگردوں کو ختم کرنا ہے living on foreign soil ایسے دہشتگرد جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر گھسکے مارنا اور یہ کہنا یہ سمجھیں کہ بیس سے زیادہ پاکستانی جو ہیں دو ہزار سے ٹونٹی ٹونٹی سے آنورڈ بیس سے زیادہ سو آپ ان کا نیٹورک دیکھیں ان کی پینیٹریشن دیکھیں کہ یہ جو بیس لوگ مارے ہیں ٹونٹی ٹونٹی سے کوئی ہے جو مائی کا لال پوچھ سکے کسی سے کوئی بھی نہیں انڈینز کو پرواہ کوئی نہیں ہے پاکستان انڈیا کو کیا ہی کچھ نہیں سکتا رو کے اندر یہ ڈسکیشن ہوئی کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں سی آئی اے بھی کرتی ہے ہر انٹیلیجنس ایجنسی کرتی ہے آؤٹسائیڈ آپریشن اور تو ہم کیوں نہ کریں KGB بھی اس میں ریفرنس پر قائدہ دیا گیا تو یہ سب کے ریفرنسز کرتے ہیں اور یہ پھر ایک سٹریجک فیصلہ ہوا کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں بھی in order to and we are a big partner and we can get away with it تو یہ ساری باتیں اس میں کی ہیں اس کے جو لب لباب ہے کہ کوئی دوہزار بیس سے لے کے دوہزار چوبیس تک کوئی بیس ایک کلنگز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر سسپیشن یہ ہے کہ انٹیلیجنس نے وہ آرگنائز کی ہیں کوئی ٹارگٹ کیا گیا ہے دیئر میمبرز اور ایکس میمبرز آف لشکر اتائبہ یا حضب المجاہدین کیونکہ وہ کشمیر کے اندر they were the main terrorist organizations as designated by انڈیا تو ان کے اوپر یہاں جو کلنگز ہوئی ہیں they were targeted by for those reasons حالانکہ بھارتی ویدیشی منترالے نے دا گارڈینس کی اس ریپورٹ کو ڈینائی کر دیا ہے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے اروپ کو بھارت نے جھوٹا بھارت ویرودی پچار بتایا ہے ریپورٹ کے مطابق ویدیش منتری ایجہ سنکر کے ایک سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا اندیشو میں ٹارگٹ کلنگ بھارت سرکار کی نیتی نہیں ہے ویسے صحیح ہے پاکستان میں صفایہ ہو رہا ہے وہ تو کرے گا نہیں تو کوئی اور ہی کر رہا ہے آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیس لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جہل